کافی دن پہلے کی بات ہے کہ میاں والی کے ایک بزرگ سید فروز شاہ صاحب نے خود پر بیٹا ایک قصہ سنایا تھا وہ اتنا دلچسپ اور سبق اموز تھا کہ آپ بھی سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ پیسٹھ والی جنگ کے دنوں میں ہمارے والد صاحب بڑے بھائی کے لیے بہت پریشان تھے جو سندھ میں انسپیکٹر پولیس تھے والد صاحب نے مجھے زادے راہ دے کر وہاں بھیجا کہ کم از کم بھائی کے بیوی بچوں کو میاں والی لے آؤ وہ سمجھتے تھے کہ میاں والی جنگی اثرات سے محفوظ رہے گا میں ان دنوں تعلیم سے فارغ تحصیل ہو کر فارغ تات چنانچہ والد صاحب کے حکم پر روانہ ہوا وہاں پہنچ کر بھائی صاحب کو والد صاحب کے حکم سے آگاہ کیا بھائی صاحب کہنے لگے کہ والد صاحب سے کہنا کہ فکر نہ کریں یہاں کوئی ایسی قفیت نہیں ہے میں اور میرا خاندان پوری طرح سے محفوظ ہیں اگر ایسی کوئی بھی صورتحال دیکھی تو میں ایسا ہی کروں گا جیسا آپ چاہتے ہیں اور تم اب آ ہی گئے ہو تو دو تین دن رکو اور پھر واپس چلے جانا واپسی پر بھائی صاحب مجھے چھوڑنے سٹیشن آئے اور فرس کلاس کا ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھما کر واپس چلے گئے پلیٹ فارم پر پہنچا تو ٹرین وسل دے کر قدم بڑھا چکی تھی بھاگم بھاگ ایک دبے کا ڈنڈا پکڑ کر سوار ہوا کہ اگلے سٹیشن پر دروس جگہ ڈھونڈ لوں گا وہ دبا تھرڈ کلاس کا اور کھچا کھچ بھرا ہوا تھا میرے ہاتھ میں ایک انگریزی رسالہ تھا ایک جگہ ٹک کر اس کی ورگردانی کرنے لگا ساتھ ایک ریٹائرڈ فوجی جو ہنگامی بنیادوں پر بلائے گئے تھے بیٹھے تھے اور اوپر برت پر ایک صاحب لیٹے پانچ با رہے تھے موضوع گفتگو جنگ اور ہندوستان کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے کا عظم تھا ہر بندہ بڑھ چڑھ کر جوش و جذبے کا اظہار کر رہا تھا اتنے میں کسی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بابو صاحب یہ انگریزی اخبار والے کیا کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس اخبار کی رائے ہے کہ ہندوستان ہم سے دس گناہ بڑا ملک ہے ہماری افواج بہت بے جگری سے لڑ رہی ہے مگر جنگ نے طول کھینچا تو ہماری فتح کے سامنے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اتنا سننا تھا کہ برت پر بیٹھے ہوئے صاحب پیراشوٹ کی طرح چھلانگ لگا کر نیچے اترے اور پان کی پیک میری کمیز پر تھوکر میرے موہ پر تھپر جڑ دیا اور نعرہ مارا ہندو کی اتنی جرت جو ہمیں سبق سکھا سکے میں اس اچانک حملے سے سنبل نہیں پایا تھا کہ پاس بیٹھے فوجی بھی مجھ پر پل پڑے سب ہندوستانی جسوس کے نعرے مار مار کر مجھے مارنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے یہ دیکھ کر کسی اللہ کے بندے نے ہنگامی سٹاپ کی زنجیر کھینچ دی گاڑی رکھنے پر پولیس ڈبے میں آئی اور مجھے گرفتار کر کے پیچھے کسی جگہ لے گئی وہاں ایک ڈی ایس بی بیٹھا تھا بھلا آدمی تھا اس نے مجھے پانی پلانے کا حکم دیا اور کچھ وقت کے بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے اپنے خاندان اور بھائی صاحب کا تعرف کے ساتھ سارا ماجرہ کہہ سنایا اس نے مجھے ایک تولیا دیا کہ لو چھوٹے شاہ جی اپنے سر مو پر لپیٹ لو اچھی طرح جو ہی گاڑی رکے چھلانگ مار کر بھاگ جانا تمہارے پاس چند لمحے ہوں گے ورنہ حجوم اکٹھا ہو گیا تو ہم سے نہیں سمبلے گا جب اگلا سٹیشن آیا اور گاڑی آہستہ ہونی شروع ہوئی تو ڈی ایس بی نے مجھے اشارہ کیا میں نے قدم اٹھاتے ہوئے مامانیت سے اس سے دیکھا اور اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر ایک بات کہی یاد رکھنا جو باتیں فرس کلاس والی ہوں انہیں تھرڈ کلاس میں بیٹھ کر نہیں کیا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم رکھے آمین یا رب العالمین